جیہاں دیگو جائے سنگھ سے باتچیت کے معاملے میں تائی نے بھی صفائی دیئے جیہاں تائی نے کہا ہے کہ انہوں نے دیگو جائے کے مزاق کا جواب دیا تھا ان کا کہنا ہے کہ وہ کبھی مزاق نہیں کرتی کبھی 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 کرشن نیتی اپنانی پڑتی ہے کہلا شوی جوالگی سے ان کا کوئی متبھید نہیں ہے کئی بار کئی باتوں پر ویچار الگ الگ ہوتے ہیں بھوپال میں آج سی ایم شیبراز سنگھ چوہان سے ملاقات کر انہوں نے کئی مددوں پر چرچہ کی ان کے ساتھ سنگٹن مہامنطری راملال بھی تھے آپ کو بتا دیں کہ دیگو جائے سنگھ اور ان کی باتچیت کی سیری کا بیباد عالیٰ خمان تک پہنچ چکا ہے دیکھو مجاق میں کیا باتیں کریں تو سب چلتا ہے مجاق مجاق میں کئی ساری باتیں ہوتی ہیں اب انہوں نے سارو جائے نکروپ سے مجھ سے کچھ مجاق کرنا چاہا تو مجھے بھی اتر تو دینا ہی تھا آپ کو لگتا ہے کہ کھلہ جی کی کارانی پورا کورا کرانی بڑھ رہا ہے کچھ ہو رہا ہے کیلہ جی کی کیا بھونکا مانتی ہیں اندور کندر آپ کیا بھونکا مانتی ہیں اور کس طرح میں کو نوٹ ہوں تاہی کرنے بازی پھر بھی آپ سان ساتھ ہیں اندور سے تو اندور میں جو اس سکتی ہے اس کو لیکن کھلہ جی دیگو جی سنگھ نے کھلہ جی کو بڑھا ہوا دیا آج وہ نے تھا دیگو جی سنگھ سے پوچھو مجھ سے کچھ مجاگ کرنی چاہیے اس مجاگ کا اُتر تھا مجاگ کا اُتر تھا مجاگ کا اُتر تھا مجاگ نہیں کرتی میں میرے ساتھ کوئی مجاگ کرنا چاہیے تو مجاگ کا اُتر تھا آپ آج کی بات جواب پر آگئی نہیں اچھا کچھ کائم ہے اپنی بات پر کائم ہے آپ آج بھی آئیت اپنی ارے بھائی دگویجہ سنگھ سے کچھ مجاگ کری اس کا مجاگ کا اُتر دیا اس میں آپ کو کیا لینا دینا اچھ آلہ کمان نے کچھ آپ سے سفری وغیرہ مانگی آپ نے بتایا کچھ آپ رامدال جی سے ملی تھی کچھ نہیں ان کو اندور کے جانکاری دی بس صدرشن گپتہ کے پرکرن کی جانکاری ان کو پوری ڈیٹیل میں میں نے دی